اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس لاسٹ ٹوپک میں ہم نے پڑھا تھا انیلائیسز آف کمپاؤنڈ کہ ہم کمپاؤنڈ کی انیلائیسز کمپاؤنڈ کا تجزیہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں انیلائیسز کی وہ ہم نے پڑھی تھی اور ہم نے پرسنٹیج کمپوزیشن جو ہے ایلیمنٹ کی کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں وہ ہم نے فارمولا پڑھا تھا اور ہم نے اس سے ریلیٹڈ ایک اگزیمپل بھی سولف کی تھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم نے ایمپیریکل فارمولا کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ہم ایمپیریکل فارمولا جو کس طرح سے ہم ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں ایمپیریکل فارمولا جو ہے یہ سیمپلسٹ ریشو ہوتی ہے بیٹوین ٹو ایلیمنٹس پریزنڈ اینا کمپاؤنڈ کہ ایک کمپاؤنڈ کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ دو بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ان کے درمیان میں ہول نمبر ریشو ہول نمبر ریشو کا مطلب ہے کہ فریکشنل ویلیو نہیں ہوتی ہول نمبر ریشو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کا کیا یہ ایمپیریکل فارمولا ہے کہ سیمپلسٹ ریشو ہوتی ہے ہول نمبر ریشو ایلیمنٹس کے درمیان میں کون سے ایلیمنٹ جو کہ ایک کمپاؤنڈ میں موجود ہے ہے ٹھیک ہے اور اس کا empirical formula کیا ہے CH2O اب دیکھیں empirical formula جو ہے molecular formula کا کیا ہے یہ simplest ratio ہے اب دیکھو C6H12O6 کو جب ہم simplify کرتے ہیں تو کیا بنتے ہیں CH2O ٹھیک ہے نا یہ آپ نے simplify کیا بن گیا CH2O بن گیا ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اس کو کیا کیا ہے یہ 6 to the 12 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا بچ جائے گا ہے H2O ہو جائے گا اور C اور O جو ہے وہ ایک ایک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو CH2O بن گیا ٹھیک ہے یہ simplest ratio آپ نے simplify کیا molecular formula کو اسی طرح یہ benzene کا molecular formula ہے C6H6 ہے تو جب آپ اسے simplify کریں گی ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا CH بن جائے گا یہ جو CH ہے یہ empirical formula ہے کس کا benzene کا ہم نے آج پڑھنا ہے کہ ہم empirical formula کس طرح سے find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس empirical formula find کرنے کے different steps ہیں وہ steps ہم نے پڑھنے ہیں اور بعد میں ہم نے ان steps کو جو ہے apply کرنے اور اس سے related ہم نے ایک example جو ہے وہ solve کرنے ہیں example number 3 جو آپ کی textbook میں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو clear ہو جائے گا کہ empirical formula ہم کس طرح سے find کرتے ہیں سب سے پہلا جو step ہے empirical formula find کرنے کا وہ ہے percentage composition find کرنا ٹھیک ہے کہ آپ جو کسی compound میں جو elements ہیں elements کی آپ percentage composition سب سے پہلے find کریں گے percentage composition کو find کس طرح سے کریں گے یہ ہم نے پچھلے topic میں پڑھا ہے کہ percentage composition کس کے برابر ہوتی ہے mass of the element in the compound کہ جس element کی آپ نے percentage composition find کرنی ہے اس کا mass ٹھیک ہے آپ نے numerator میں لیکھنا ہے over mass of the compound وہ جو compound جس میں وہ element مجود ہے اس کا mass multiply by 100 اور اسے 100 کے ساتھ multiply کر دیں گے اس formula کے بارے میں ہم نے پچھلے topic میں پڑھا ہے ٹھیک ہے تو اس formula سے percentage composition جو ہے کسی بھی element کی find کر سکتے ہیں دوسرا جو اس کا step ہے وہ ہے کہ ہم نے اس کی گرام atoms find کر لے ہیں element کے ٹھیک ہے دوسرے step میں ہم کیا کرتے ہیں gram atoms جو ہیں elements کے ہم وہ find کرتے ہیں ٹھیک ہے number of grams of an element اور یہ کس طرح سے find کرتے ہیں اس کا formula کیا ہے mass of the element over atomic mass of the element ٹھیک ہے کہ وہ element جس کے ہم نے gram atoms find کرنے ہے اس کا mass کیا ہے اور اس کا atomic mass کیا ہے اب یہاں پہ جو ہم نے gram atoms کا ذکر کیا ہے یہ جو gram atoms ہے اس کو mole بھی کہہ سکتے ہیں mole کی definition آپ نے 9th class میں پڑھی ہوئی ہے mole کسے کہتے ہیں یہ measurement کے لیے unit use ہوتا ہے کس کی measurement کے لیے substance کی amount کے unit کے measurement کے لیے ٹھیک ہے اور یہ جو ایک mole ہوتا ہے یہ کتنے particles کے برابر ہوتا ہے 6.0 multiply by 10.23 particles کی اب وہ جو particles ہیں وہ gram atoms بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا molecules بھی ہو سکتے ہیں ions بھی ہو سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ جو آپ نے substance لیا وہ کونس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ gram atoms سے مدرات کیا ہے moles ہے ٹھیک ہے تو moles جو number of moles کا فارمولا کس کے برابر ہوتا ہے mass of the element over atomic mass of the element ٹھیک ہے تو یہ کس کے برابر ہے number of gram atoms یا number of moles یہ second step ہے تھرد جو ہمارا step ہے وہ ہم نے atomic ratio جو ہے element کی وہ find کرنی ہے کہ element کی atomic ratio کی کیونکہ ہم نے جو empirical formula find کرنا ہے تو empirical formula کے لیے ہمارے پاس ratio آئے گی elements کے درمیان میں تو ہی ہم اس کا empirical formula جو ہے وہ بتا سکیں گے empirical formula ہم کس طرح سے اس کی جو ratio ہے کس طرح سے بتائیں گے divide the number of moles کہ یہ جو ہمارے پاس gram atoms آئے ہیں یعنی moles آئے ہیں ہر element کے ان کو ہم نے ایک جو least value آئی ہے ہمارے پاس gram atoms کی جو least value آئے گی for example تین element ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ان تینوں elements کے gram atoms آپ نے find کیے ٹھیک ہے تو اس میں سے ایک element کی value سب سے کم ہوگی ٹھیک ہے وہ جو سب سے کم value ہوگی اس کو آپ نے ان تینوں value کے ساتھ divide کر دینا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے پاس جو numbers آئیں گے وہ ratio ہے گی وہ آپ کا کیا ہوگا وہ empirical formula ہوگا اگر تو وہ ratio جو ہے اگر whole number ہو ٹھیک ہے آپ جب اس کو divide کریں گی تو آپ کے پاس whole number ratio آ جائے تو ٹھیک ہے وہی آپ کا empirical formula ہوگا اگر whole number ratio نہ آئے fractional value ہے اشاریاں میں جو ہے وہ value آئے تو پھر آپ کو اس کو whole number میں convert کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے definition میں پڑھا ہے کہ empirical formula جو ہے simplest whole number ratio ہے ٹھیک ہے تو whole number ratio میں آپ کس طرح اسے convert کریں گی آپ اسے suitable جو integer ہوگا suitable جو digit ہوگا اس کے تینوں values کو ٹھیک ہے نا تینوں values کو جب آپ ایک suitable digit کے ساتھ multiply کریں گی تو وہ whole number میں convert ہو جائے گا وہ suitable digit کون سا ہوگا وہ آپ کو trial method سے کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو try کرنا ہوگا apply کر کے کون سا نمبر ایسا ہے جس کو آپ تینوں پہ جب multiply کرو گی تو وہ number جو ہے وہ whole number جو ہے وہ ratio آ جائے ٹھیک ہے smallest whole number ratio آ جائے ٹھیک ہے میں اس سے پھر آپ کو مزیر clear ہو جائے گا کہ آپ empirical formula جو ہے وہ کس طرح سے find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے example میں انہوں نے کہا ہے کہ ascorbic acid جو ہے ascorbic acid جو ہے vitamin c کا دوسرا نام ہے تو ascorbic acid میں وہ کہہ رہے ہیں جو carbon ہے carbon کی percentage 40.92 percent ہے ٹھیک ہے hydrogen کی percentage 4.58 percent ہے اور oxygen کی percentage 54.5 percent ہے یعنی تین elements جو ہیں موجود ہیں ascorbic acid میں vitamin c میں ٹھیک ہے ان کی percentage دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ empirical formula جو ہے وہ find کریں ascorbic acid سکتے ہیں ascorbic acid کا ٹھیک ہے تو اب آپ نے steps پڑے ہیں top empirical formula جو ہے اسے find کر سکتے ہیں step students اس medical میں اس example میں انہوں نے آپ کو percentage composition دی گئی ہے elements کی ٹھیک ہے آپ کو پہلے step میں جو کہ آپ نے گرام ایٹمز find کرنے ہے تو اس میں آپ کو formula کے لیے آپ کو mass چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ atomic mass تو آپ کو پتہ ہے نا وہ تو آپ کو پتہ fix ہوتا ہے ٹھیک ہے carbon ہے hydrogen ہے oxygen کا وہ تینوں کا آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے لیکن جو mass ہے وہ آپ کو find کرنا ہوگا تو آپ کو آپ نے جب percentage composition کی definition پڑی تھی تو اس definition میں آپ نے پچھلے لیکچر میں یہ پڑھا ہے کہ percentage composition جو element کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے compound میں number of grams of that element present in hundred grams of the compound ٹھیک ہے کہ hundred grams of the compound میں اس element کی کتنے گرامز ہے ٹھیک ہے تو اب for example یہ جو انہوں نے آپ کو empirical formula والی جو آپ نے example کر رہے ہیں example number 3 اس میں انہوں نے آپ کو کہا ہے کاربن 40.92 پرسنٹ ہے تو آپ اس کو consider کریں گی کہ hundred grams for example score becased ہے ٹھیک ہے اور hundred gram میں جو کاربن ہے اس کا mass کتنے گرام ہے 40.92 گرام ہے ٹھیک ہے یعنی percentage کو آپ کیا کریں گی mass جو ہے وہ آپ یہاں پہ consider کریں گی ٹھیک ہے by considering hundred grams of score becased تو اس طرح یہاں آپ نے جو اوپر value لکھے 40.92 یہ آپ اس کا mass لکھ رہی ہے over atomic mass 12 ہوتا ہے کاربن کا تو اس طرح ہے اس کی value آپ کے پاس gram items کی کتنی آ جائے گی 3.41 اسی طرح number of grams items of hydrogen ٹھیک ہے اوپر آپ نے اس کی hydrogen کا mass لکھنا ہے 4.58 ٹھیک ہے جو percentage composition دی گئی ہے over atomic mass of hydrogen جو کہ 1.008 ہوتا ہے periodic table میں دیا گیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ جب آپ اسے calculate کریں گی تو اس کی value آ جائے گی 4.54 gram items اس طرح جو تیسرا element oxygen ہے اس کی جب آپ number of grams grams items find کریں گی تو اوپر آپ اس کی کیا لکھیں گی percentage composition یہ جو اس کا mass دیا گیا یہ 54.5 over 16 اس کا atomic mass ہے جب آپ اسے calculate کریں گے تو 3.406 gram items جو ہے یہ اس کے oxygen کی آ جائیں گی اس طرح 3 elements کے gram items آ گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے gram items جو ہیں find کر لیا اب next step میں آپ نے کیا پڑا تھا کہ آپ نے ratio جو ہے وہ find کرنی ہے ratio کس طرح سے آپ find کریں گی کہ تینوں values یہ جو gram items کے آئی ہیں اس کو least value کے ساتھ divide کرنا ہے تو least value یہاں پہ کتنی ہے 3.406 تو تینوں values کو جو carbon hydrogen اور oxygen کی تینوں values آئی ہیں گرام items کی اس کو least value 3.406 کے ساتھ آپ نے divide کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ values آ جائیں گی ٹھیک ہے carbon کی 1 آ جائے گی hydrogen کی 1.33 آ جائے گی اور oxygen کی بھی 1 آ جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے empirical formula جو ہے آپ نے پڑھا کہ simplest whole number ratio ہے تو یہ تو whole number نہیں ہے 1.33 whole number نہیں ہے تو آپ اسے whole number میں convert کیس طرح کریں گی last step آپ نے پڑھا کہ آپ اسے suitable digit کے ساتھ multiply کریں گی اور وہ suitable digit کون سے ہے یہاں پہ 3 ہے جب آپ اسے 3 کے ساتھ multiply کریں گی تو یہ whole number میں convert ہو جائے گا تو اس طرح اس کا empirical formula جو ہے وہ کیا بن جائے گا c3h4o3 بن جائے گا تو اس طرح آپ نے empirical formula جو ہے find کر دیا ٹھیک ہے وہ سارے steps supply کر کے جو آپ نے بھی پڑھے تھے so یہ جو آج ہم نے topic پڑھا یہ آپ کا long question four marks کا بن سکتا ہے کس steps جو ہیں جسے آپ empirical formula جو ہے find کر سکتی ہیں وہ steps لکھیں read steps for determination empirical formula ٹھیک ہے empirical formula کو determine کرنے کے لئے جو steps ہیں وہ لکھیں یا یہ جو آج ہم نے example کیا یہ آپ کی long question جائے یہ four marks کا آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ example جو ہیں آپ نے ساتھ ساتھ حل کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی practice کرنی ہے یہ جو آپ کی long question من numerical آ سکتے ہیں next topic میں students ہم پڑھیں گے کہ آپ empirical formula combustion analysis کے ذریعے سے کس طرح سے find کر سکتے ہیں دیکھین آپ کو جائے کے لئے ٹھیک ہے سای بھیک�� ター پڑowski sav چوت چوت death موسیقی